اگر آپ اپنے کاروبار میں بندش محسوس کرتے ہیں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہوں تو اس میں مجھے نفع نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے کوئی بھی کام میں نے بہت سارے کام تبدیل کر کے دیکھیں یہ کام کروں اس میں بھی گھاٹا پڑ جاتا ہے اور کروں اس میں بھی خسارہ اس میں بھی خسارہ ہر کام میں اب آپ دل برداشتہ ہو کے گھر میں بیٹھ کے ہیں پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک مختصر سا آپ کو عمل بتاؤں گا یہ عمل آپ نے چالیس دن کرنا ہے آپ کے لئے انشاءاللہ برکت کے اللہ رب العزت رستے کھول دیں گے یہ عمل بہت سارے لوگوں نے کیا ان کو فائدہ ہوا تو یہ عمل کیا ہے آپ نے صبح اور شام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دعا آپ نے صبح تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور شام کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے میرا تجربہ ہے اگر کوئی شخص اس کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے رستے کی رکافتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں بلکہ اس دعا کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تو اس دعا کو یہ کہا گیا تو جو شخص بھی یہ دعا پڑھتا ہے اس کو برکتیں ضرور ملتی ہیں آپ پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو آپ نے بے یقینی کی طرف نہیں جانا بلکہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ دعا تو شروع کر دیتے لیکن پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے تو نمازوں کی بھی پبندی کرنی فرائز کی بھی پبندی کرنی ساتھ اس دعا کو صبح شام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازیں گے اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ